ڈلی کی جیس سے پلی آف کا دنگل اور رومانچک ایسا ریج کو لگتار تیسری ہار سے ہوا نقصان ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو ایپل جار بائیس کی پچاس میچ پورے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ٹونامنٹ کی دسو ٹیموں میں صرف ایک کی ہی قسمت کا فیصلہ پوری طرح سے ہو پایا ہے ماند بیر کی چیمپئن ممبئی انڈین صرف نو میچ کھیل کر ٹونامنٹ سے باہر ہو چکی ہے اس کے ارابع باقی سبھی ٹیمیں کسی نہ کسی طرح سے مقابلے میں بنی ہوئی ہیں اور اسی مقابلے کو اور رومانچک بنا دیا ہے دلی کیپٹلز نے ریشہ پندگی کپتانی واری اس ٹیم نے سن ریزلز ہیدر آباد کو 21 رن سے ہراکر ٹیبل کے بیچ کے حصے میں اکدم اکھاڑا بنا دیا ہے جہاں کئی ٹیمیں آگے بڑھنے کیلئے بھیڑ رہی ہیں ہیدر آباد پر میلی جیت کے ساتھ دلی آب پوائنٹس ٹیبل میں ساتھ میں سے پچھل کر پانچ میں اس تھان پر آگئی ہے اس طرح دس میچوں میں دلی نے پانچ جیت حاصل کرتے ہوئے دس پوائنٹس اپنے خاتے میں بھر لیے ہیں ساتھی اس کا پہلے سے مجبورت نیٹرن ریٹ اور اچھا ہو گیا ہے ٹیم کے پاس اب پلی آؤپ میں پہنچنے کا کافی اچھا موقع ہے اسے کم سے کم تین جیت اور چاہیے باقی کام نیٹرن ریٹ کر دے گا وہیں ایک وقت لگاتار پانچ جیت کے ساتھ تیجی سے آگے بڑھ رہی کین ویڈیامسن کی ہیدر آباد کو جور کا جھٹکا لگا ہے اس ٹیم کو لگاتار تیسرے میچ میں ہار ملی ہے اور اس کے ابھی اب دس میچوں میں دس پوائنٹس ہیں ٹیم کا نیٹرن ریٹ ابھی بھی اچھا ہے لیکن یہ دلی سے نیچے ہے یہی کاران ہے کہ وہاں چھٹے ستھان پر ہے جس میں گجرات ٹائٹنس اور مومبائی انڈینز کا آمنہ سامنا ہوگا گجرات کی ٹیم سب سے ادھا سولہ پوائنٹس کے ساتھ سب سے اوپر ہے اور لگ بھا کوالیفائی کر چکی ہے حالانکہ اسے ابھی بھی اپنا نام پکا کرنے کے لیے ایک جیت کی درکار ہے ٹیم کو اپنے پچھلے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ایسے میں وہاں جیت کے ساتھ پھر سے لائے اور پلے آف کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہے گی وہاں ٹونیمنٹ سے باہر ہو چکی مومبائی سے باقی ٹیموں کو امید ہوگی کہ وہاں جیت کے ساتھ گجرات کو تھوڑا اور پریسانی میں ڈالیں حالان دوستو ہم دیکھنا دلشتر ہوگا کہ کونسی چار ٹیم میں پلے آف کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں اور کونسی ٹیم اس بار کا ایپیل کتاب جیتی ہے یا تو دیکھنے والی بات ہوگی تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ایپیل کے انہیں تمام خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں گھنے والد